اور تیس اور بنگال کے بعد اب جامعہ میں دلی کے جامعہ میں بھی کل جس طرح حنصہ دیکھنے کو ملی اس کو کیا کیا نہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس برورتہ کے ساتھ دلی پولیس نے کل چھاتروں کو پیٹا ہے یہ بہت ہی نندنی ہے اور لائبریری کے اندر گھسکے ہاسٹل کے اندر گھسکے لڑکیوں کو مارنا چھاتروں کو مارنا برورتہ پوروک انہیں پیٹنا دس دس پولیس والے مل کے ایک چھاتر کو مارنا یہ کیا ہے اور دلی پولیس کا یہ رویہ ہو گیا ہے جب سے امیسا دیش کے گریمنتری بنے ہیں لگاتار آپ دیکھ لیجئے کبھی وکیلوں کو مارنا کبھی چھاتروں کو مارنا کبھی دیبیانگوں کو مارنا کبھی مہیلاؤں کو مارنا کبھی بیروجگاروں کو مارنا کبھی کسانوں کو مارنا تو یہ کونسا طریقہ ہے کیا ڈنڈے کے سہارے لوگ تنتر چلے گا کیا تانہ سہی کے جریعے لوگ تنتر چلے گا میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو کچھ بھی کل ہوا خاص طور سے چھاتروں کے ساتھ چھاتروں کے ساتھ یہ بہت ہی غلط ہوا اور ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں لوگ شامل ہیں ان پر کاروائی ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے آگ جنی کی بسوں کو جلایا ہنسا کیا ان کے خلاب بھی جاچ ہونی چاہیے کیونکہ آندولن ہم کو اہنسک طریقے سے کرنا ہے ڈیموکریسی کے اندر سمویدھان نے ہم کو ادھکار دیا ہے آندولن کرنے کا اس دیس کا لوگتنتر ہمیں اجازت دیتا ہے آندولن کرنے کا لیکن اس کا ایک طریقہ ہے اہنسک طریقے سے ہم اپنی بات کہنی ہے نارے لگانے ہیں آندولن کرنا ہے پردرسن کرنا ہے ہنسا نہیں کرنی ہے ورنہ ان لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا تو اس لیے اور دوسری بات ہاتھ جوڑ کر میں کہنا چاہتا ہوں اس کو ہندو مسلمان کا معاملہ مت بنائیے یہ دیس کے سمویدھان کو بچانے کا معاملہ ہے یہ دیس کے لوگتنتر کو بچانے کا معاملہ ہے یہ کوئی ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے یہ اکلے مسلمان کے خلاف نہیں ہے یہ اس دیس کے لوگوں کے خلاف ہے اس دیس کے سمویدھان کے خلاف ہے ہمارے سمویدھان کے مول ڈھانچے کے خلاف ہے بابا صاحب بھیم راہم بیٹ کر کے دورہ بنائے گئے سمویدھان کے ان کے سپنوں کے خلاف ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو جس دسا میں رنگ دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے یہ بہت ہی ان کا ایک اوچھی اور گھٹیا راجنیتی کا طریقہ ہے کل سے آپ دیکھئے میں نے دلی کے سانسد ہو کے بھاجپا والے وہ اپنے چھاتر مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں اس پہ کوئی افسوس نہیں جاہیر کر رہے ہیں وہ کیجری وال کے خلاف لگ گیا آلوچنا نندہ میں سی اے بھی کون لائی کیندر کی سرکار قانون ببستہ آسم سے لے کے نارسیس سے لے کے دلی تک کیسے لوگ سڑکوں پہ آئے وہ آپ کے قانون کے بدولت آپ نے ایک ایسا سمویدھان ویرودھی قانون لائیا کہ اس کو لے کے بی ایچ یو ہو جامیہ ہو ممبئی ہو ہر جگہیں ہیدر آباد ہو ہر جگہیں ویرود پردرسن ہو رہا ہے تو اگر ایک آسمویدھانی قانون کے خلاف دیش بھر میں پردرسن ہو رہا ہے تو اس کے لئے کیجری وال جمعے دار ہے کیا عام آدمی پارٹی جمعے دار ہے کیا دلی کی قانون ببستہ آمیستہ کے ادھین ہے بھاجپا کے ادھین ہے اور دلی کی قانون ببستہ لگاتار بگڑ رہی ہے کبھی وکیل مارے جا رہے ہیں کبھی دیگ بیانگ مارے جا رہے ہیں کبھی مہیلائے ماری جا رہی ہیں کبھی ہتیہ ہو رہی ہیں چوبیس گھنٹے میں н ciao ہتیہ کبھی گینگ وار ہو رہی ہیں کبھی ریپ کی گھٹنا ہو رہی ہیں کبھی ڈکیٹی ہو رہی ہے کبھی بزرگوں کو مار دیا جا رہا ہے جب سے عمیستہ دیش کے گریمنٹری بنے ہیں دلی کی قانون ببستہ بد سے بھتر ہوتی جا رہی ہے ان کو اپنے پدھ پر رہنے کا کوئی نیتک حق نہیں ہے اور کل سے پوری بھاجپا عام آدمی پارٹی کجری وال اگر اس جامعہ کے انسیڈنٹ کے بات کرے تو یہ نہیں لگتا کہ بلیم گیم ہو رہا ہے بی جی پی پہ بلیم گیم ہم نے کوئی بلیم امانت اللہ تو جس جگہ تھا وہ نیو فرینڈز کالونی سے کتنا دور ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں یہ بھاجپائی بولے تو بولے آپ تو کم سے کم جانتے ہیں وہ جس علاقے میں تھا وہاں سے نیو فرینڈز کالونی کی دوری کئی کلومیٹر ہے اور جہاں امانت اللہ جس پردرسن میں ساملتے ہیں وہاں دور دور تک کوئی ہنسہ نہیں ہوئی تو بلیم گیم نہیں ہے بلیم گیم کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کسی بھی پرکار کی ہنسہ کا سمرتھن نہیں کرتی لیکن اس دیش کے سمویدھان اور لوگتنطر کو بچانے کے لیے اگر کوئی آندولن ہو رہا ہے کوئی پردرسن ہو رہا ہے تو اس کو آپ لاتھی کے دم پہ اور گولی کے دم پہ اور آسو گیس کے دم پہ اور ہاسٹل میں گھس کے اور چھاتروں کو مار پیٹ کے اس کا دمین نہیں کر سکتے اس کو کچلنے کی کوشش نہیں کر سکتے یہ گلت بات ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ قطعی ہندو مسلمان کا ماملہ نہیں کیاپٹن امرندر سنگھ اگر پنجاب کے مکھے منتری ویروت کر رہے ہیں تو وہ مسلمان ہیں ویجین ویروت کر رہے ہیں جو ویجین جی جو کیرل کے مکھے منتری ویروت کر رہے ہیں تو مسلمان ہیں ڈی امکے کے سٹالین ویروت کر رہے ہیں تو مسلمان ہیں تیجشری آدو ویروت کر رہے ہیں تو مسلمان ہیں ممتہ بنرجی جی ویروت کر رہے ہیں تو مسلمان ہیں تو یہ ہندو مسلمان کا ایشو نہیں ہے ہم بھی اس قانون کے خلاف ہیں آسام کے لوگ اس قانون کے خلاف ہیں نارتیسٹ کے لوگ اس قانون کے خلاف ہیں آپ سنک سے دیس نہیں چلا سکتے یہ عجیب بات ہے میں پھر تو کہہ رہا ہوں آپ سے جس جگہ جس پردرسن میں امانت اللہ خان تھے اور جہاں پہ نیو فرنس کالونی میں آگجنی کی گھٹنا ہوئی وہ کئی کلومیٹر دور ہے اور اس پردرسن سے اس حنسا سے کوئی لے نہ دینا مانت اللہ کا رہی ہے وہ بار بار اس چیز کو سپسٹ کر چکے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے پولیس والے وہاں موجود تھے پتہ کر لیجئے میں آپ کو کہتا رہا ہوں نا بھاجپا کو ایسے ماملوں میں ہندو مسلمان کا رنگ دینے میں بہت مجھا آتا ہے افسوس ہے کہ وہاں کی ہاسٹل میں رہنے والی چھاتریں ایک چھاترہ کا بیان ہے اس نے کہا میں تو ہندو ہوں انکل پھر بھی میں سیف ری فیل کر رہی ہوں کہاں لنچ کر دی جاؤں گی اس دیس کے اندر مجھے سرکشت محسوس نہیں ہو رہا ہے اس کا درد سنیے اور بھاجپائیوں کو بھی سنائیے یہ مانسک کو اپنا سنتولن چکے ہیں چناؤ ہارنے کے ڈر سے اناپ سناپ کچھ بھی کسی کے خلاف بولتے جاتے ہیں بھائی سی اے بھی قانون تم لے کے آئے تمہارے خلاف پورے دیس میں پردرسن ہو رہا ہے اس میں عام آدمی پارٹی اور کیجیوال جی کا کیا لینا دینا ہے دیس کے اندر اگر اگر دلی کی لانڈ آڈر کی بات کریں وہ ہمارے پاس نہیں وہ ہم اس سال یہ ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر یہاں پہ قانون ببستہ ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے کبھی وکیل مارے جا رہے ہیں کبھی دیبیانگ مارے جا رہے ہیں کبھی کسان مارے جا رہے ہیں کبھی چھاتر مارے جا رہے ہیں کبھی مائلہ ہیں تو جب اسے گنڈا گردی کا طریقہ ہی اپنا لیا ہے لوگوں کو مارنے پیٹنے کا تو اس کے بعد اس کے بعد بستہ کیا ہے تو تانہ ساہی کا راج ہے امیت ساہ کا راج ہے جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے بھاج پائی یہی کریں گے لاؤ اڈ آڈر فیلیور راج نیتی کرنی ہے گھٹیا اور اوچھی تم سے کچھ سمل رہا نہیں ہے آر اوپ لگا رہے ہو آمادی پارٹی پہ ہمارا کیا لے نہ دینا ہے دلی کے لاؤ اڈ آڈر سے تمہارے ہاتھ میں ہے لاؤ اڈ آڈر تمہیں سمالنا پڑے گا تمہیں ٹھیک کرنا پڑے گا جو چھاتروں کے ساتھ کل ہوا اس کی بھسنا کرتا ہوں نندہ کرتا ہوں اور وہ تانہ ساہی اور گنڈا گردی کے سوائے کچھ نہیں ہے